اگر آپ کو بھی ایڈر ہے کہ ہم گھنجے نہ ہو جائیں جس طرح ہیئر فول ہوتے ہیں لگتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں ایک سال کے اندر اندر ساری بال گل جائیں تو کیوں نہ اس مسئلہ کا کوئی حل نکالا جائے ریلیوز دیکھ دیکھیں ہم کہتے ہیں یار کوئی کہہ رہا ہے یہ پرڈکٹی اس کرو کوئی کہہ رہا ہے یہ کرو بار ٹھیک ہو جائیں گے لیکن کون کرے یہ سب تو آج سے کچھ ہزار سال پہلے جب انشین کا دور تھا مطلب پرانے لوگ یہ مانتے تھے ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ جو بالوں کا گھرنا ہے یہ ریلیٹڈ ہے کہیں نہ کہیں آپ کے بیڈ لگ سے کہیں مطلب کس نے آپ کو شراب دیا ہے یا کس نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے اور کئی نہ کئی وہ اس بالوں کے گرنے کو آپ کے اوپر کسی جادو یا کسی کرس کی وجہ مانتے تھے ہمارا یہ جدید دور جس کے اندر سائنس نے کافی ترقی کی اور اب یہ کچھ ٹریٹمنٹس اور میڈیکیشنز کی بارے سے آج جا کے ہمیں یہ کچھ نہ کچھ بجو ہاتھ پتا چلی ہیں کہ یہ ہیر لوز کن کن وجو سے ہوتا ہے اور اس کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے اب میں آپ کو اس کے متعلق ایک فن فیکٹ بتاتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ایسے ہر ایک انسان کے روزانہ طور پر پچاس سے لے کے سو بال گرتے ہیں اور یہ بالکل مزے کی بات ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے بال گر رہے ہیں وہ تو ایک نیچرل چیز ہے جو ہر کس کے ساتھ ہو رہی ہے بس آپ اسے آئیڈنٹیفائ زیادہ کر رہے ہیں دوسرا فیکٹ اس چیز کے بارے میں یہ ہے کہ اسی میلین اور ایٹی میلین پیپل آر فیسنگ ہیر لوز ان یویس مطلب امریکہ کے اندر اسی میلین آپ سمجھ لیں کہ اسی لاکھ مطلب بہت سارے لوگ اس چیز کو ایک ماس کوئنٹیٹی کے اندر لوگ ہیر لوز کو فیس کر رہے ہیں اسی اس کے بارے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چالیس فیصد عورتیں بھی دنیا کے اندر ہیر لوز سے گزر رہی ہیں اور وہ اپنے بال روزانہ کے طور کے اوپر سارے لوگوں کو یہ چیزوں اور ان ہیر لوز کو فیس کرنا پڑا اب میجر کوس آف ہیر لوز اس نالسو ناؤن از اینڈروپیتک ایلوپیکی اس وقت سے بہت سے لوگ اور بہت سے عورتیں اور مرد اپنے بال کھوڑے ہیں اس کا ایک بہت بڑے تین فیکٹر ہے سب سے میجر فیکٹر ہے ہمارے پاس جینٹکس ہمارے جینز جو ہیں مطلب ہمارے فادر ہمارے پیرنگز کے ذریعے یہ بیماری اکثر لوگوں کو ہوتی ہیں کہ اگر ان کے اگر آپ کے فادر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے بال اس ایج کے اندر جا کے گر رہے ہیں تو بہت بڑے چانسز ہیں کہ آپ کے بال بھی اس ایج میں جا کے گرے گی جینٹکس سب سے بڑا فیکٹر ہے اس کے بعد کئی نے کئی آپ کا انہیلڈی لائف سٹائج جو آج کل ہم سارے فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں کئی نے کئی یہ بھی کوز کر رہے ہیں ہمارے ہیئرز کو ڈیمیج کرنے کے لئے اس کے علاوہ سٹریس اور ڈیپریشن وغیرہ کی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ کوز کرتی ہیں آپ کے بالوں کو گرنے کے اندر یہ سب سے بڑا رول پلے کرتی ہے اب یہ تو ہر کسی کو بتائیں کہ ہیئر لائس کا کوئی پرمننٹ سلوشن آر تک سامنے نہیں آ پایا لیکن کئی نہ کئی ہم اس چیز کو سلو کر سکتے ہیں یا پھر وہ جو ری گروتھ ہیں ہمارے بالوں کی ایک نئے اگنے کا جو پرسیس ہے اس کو ہم تیز کر سکتے ہیں اب اس کے لئے کئی دیسی ٹوٹکے بھی ہیں اس کے لئے کہیں ہمارے پاس سائنٹیپک میڈکیشنز بھی ہیں جن کو ہم اپلائے کر کے اپنے بالوں کی گروتھ کو زیادہ کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز ہماری لسٹ کے اندر آتی ہے میروکسیڈل اب یہ ایک ایسی دعا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں ایسا میڈیسن اور ایسا ہم کہہ سکتے ہیں سیرم ہے جو کہ ہم یوز کر کے اپنے ہیئرز کی ری گروتھنس کو بڑھا سکتے ہیں اب ہمارے ہیئرز کے اندر ایک ایسا کیمیکل ایک ایسا ہورمون ہوتا ہے جس کو یہ بوسٹ کر دیتا ہے جس کے ورہ سے آپ کے ہیئر لائن جو ہے اس کو ری گروتھ کئی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر جہاں پہ بہت سارے لوگ میروکسیڈلز کا یوز کر رہے ہیں اور اس کے ورہ سے ان کے بال کئی نہ کئی دوبارہ ری گروتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو گرنے کا پرسس ہے کئی نہ کئی وہ اس کو وہاں پہ سلوڑ آن کریں دوسری ہمارے پاس آتی ہے سرجیکل سرجریز ہو رہتی ہوتی ہیں مختلف آپ کے ایریاز کے اندر بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کئی سرجریز پرفوم کی جاتی ہیں جہاں پہ آپ کے ہیئرز کو ٹرانس پلانٹ کیا جاتا ہے کئی نہ کہیں کہ یہ بھی کوئی سلوشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان سارے آرٹیفیشل طریقوں سے اور سائنٹیپک طریقوں سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ ہم اپنی لائف سٹائل کے اندر چینجز لیں لائف سٹائل کے اندر سب سے بڑا چینج ہم سٹریس کو اپنی لائف سے نکال کر سکتے ہیں سٹریس is the major cause of your lives اور یہ بات آپ میری مان لیں یا کہیں لکھ لیں کہ یہ سب سے بڑی cause ہوتی ہے اگر ہم سٹریس کو اپنی لائف سے نکال لیں تو ہماری کئی نہ کئی hair loss کافی زیادہ preventer سے The second thing is the fast food the junk food that we eat اور اس چیز کو اگر ہم کئی نہ کئی minimize کر دیں تو ہمارا hair loss majorly recure ہو سکتا ہے اور ایک ہی natural چیزوں سے اور آپ natural چیزیں کھا کے consume کر کے اپنے اندر iron اور اس طرح کی جتنے vitaminز تو ہمیں چیزیں چاہیئے اور اگر آپ naturally intake کرتے ہیں پورا کرتے ہیں تو یہ آپ کی hair loss کو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی آپ کے hair loss کو روح تو ویڈیو سارے ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ جان پائے کہ یہ hair loss آج کا نئی مسئلہ یہ مسئلہ بہت دور سے چلتا آ رہا ہے اور کئی نہ کئی لوگوں کی تھیوری اس کے مطابق بدلتی رہی کچھ لوگ اسے کرس مانتے ہیں کچھ جادو مانتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے unhealthy lifestyle کی وجہ سے ہیں تو کچھ اس چیز کو scientific چیزوں سے جوڑتے ہیں جہاں پہ آپ کا lifestyle اور genetics شامل ہیں آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ بالوں کا گرنا جو ہے کہ یہ واقعی کسی کرس سے اور کسی جادو ٹونے کی وجہ سے کہ یہ چیزیں عمل میں آتی ہیں کہ واقعی کسی جادو سے ہمارے بال گر رہے ہیں اور اگر ہمارے بال گر رہے ہیں یا پھر آپ کے بال گر رہے ہیں تو کیا آپ کے اوپر کوئی جادو ہوا ہے